اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فورڈ جوب یوٹیوب چلل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان ائر فورس میں نیو جوبز ہیں دو ہزار بائس میں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جوبز کے لئے سے کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں کون کون سی جوبز ہیں اس میں کوالیفکیشن امبر ایج اور اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ان سب چیزوں کے بارے میں دوستو بات کریں گے فل ڈیٹیلز اس اسی ویڈیو میں تو نئے آنے والے دوستوں سے روکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنسکے دوستو کیونکہ اس چینل پر اوبرال پاکستان میں جو بھی نیو جوبز انناؤنس کی جاتی ہیں ان کے بارے میں لازمی انفرمیشن دی جاتی ہے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو دسکرپشن میں اس ویب سیٹ کا لنک دے دوں گا جیسے ہی آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سٹیپ ون پہ اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھنا ہوگا سٹیپ ٹو پہ آپ لوگوں نے یہ جو لکھا ہوا ہے ریڈ بھی فور یہ آپ لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے ڈیٹیل یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور آئے گی تو کرائیٹریہ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ کر دینا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جو جابز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اس میں دوستو دو ترہ کی جابز ہیں ایک ہے ایک سو نتیس جی ڈی ایم او اور دوسرے نمبر پہ ہے ایک سو نتیس سپیشلسٹ ڈاکٹر تو سب سے پہلے ہم جانتی ہیں ایک سو نتیس جی ڈی ایم او کے بارے میں تو یہ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے سارا ساری جو اس جاب کیا وہ شو ہو جائے گی تو اس کی جو ایج ہے وہ چوبیس سال سے کم نہ ہو اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو چوبیس سے اٹھائی سال کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اوورال پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس میں جو میرڈ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اونلی میل ہی اپلائی کر سکیں گے اس میں جو ہائٹ ہے وہ ہے ایک سو تریسٹھ سینٹی میٹر اور آپ بات کرتے ہیں کوالیفکیشن کی تو کوالیفکیشن کی بات کریں تو دوستو اس میں ایم بی بی ایس منیمم سیکرڈ ڈویزن چاہیے کوالیفکیشن فرام اے پاکستان پاکستان سے ہو یا کسی فریجن مطلب ہے کسی بارلے ملک سے آپ لوگوں نے کی ہو لیکن آپ لوگوں شرط یہ ہے کہ یونیورسٹی ریکنائزڈ بائی دا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل پی ایم یا ڈی سی ہیونگ کمپلیٹڈ منیمم ون یار ہاؤس جوب ان انسٹیٹویشن ریکنائزڈ بائی پی ایم اینڈ ڈی سی پریفیرنس وڈ بی گیون ٹو دوز ہو ریویلنڈ فیل ایکسپیرنس آفٹر ہاؤس جوب تو دوستو آپ لوگوں کو امید ہے کہ اس بات کی سمجھ آگی ہوگی تو اب بات کرتے ہیں دوسری جو جوب ہے وہ اس میں جو مینیمم ایج ہے وہ ہے انتیس سال اور میکسیمم اٹھاریس ملہ انتیس سال کے کانڈیڈر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اوورال پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس میں دوستو میل اور فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اس میں ہائٹ ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر ہے اور اس میں بھی ڈگری سیم تھوڑا سا اس میں چینجنگ ہے دوستو اس میں بھی ایم بی بی مینیمم سیکرڈ ڈیویزن چاہیے اپلائی کرنے کے لیے لیکن اس میں انہوں نے بتایا ہوئے کہ پاکستان فروجن یا پاکستان سے یا بیرونوں ملک سے وہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پی ایم سی یا ڈی سی یا پی ایم سے سے آپ لوگوں نے کیا ہو اورولوجسٹ ایف سی پی سی ایس یا ایف آر سی ایس ڈی ای بی یہ ڈگری آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ادھر وائز سرجن ایف سی پی ایس اے ایف آر سی ایس ڈی اے بی پلومونلوگسٹ ا ایف ڈی پی ایس ایف آر سی پی ڈی اے بی ایم ڈی اے نائیرو سرجن ایف سی بی ایس ایف آر سی ایس ایم آر سی ایس یہ دوستو آپ لوگوں کے پاس ولی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اپلائی اور پر کلک کرنا ہوگا تو اس کا جو اپلائی والا سیکشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا یا صاحب سے پہلے آپ لوگوں نے سینٹر چوز کرنا ہوگا یہ سینٹر یہ ہے اپٹر آباد آئی ڈی جے خان فیصل آباد کراچی لاہور مزتان پشاور کوئی ڈا راولپنی سخر جو بھی آپ لوگوں کے نزدیک وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے لاؤ گا باقی انفرمیشن بہت ہی آسان ہے اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لازمی مار چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو آگے شیئر کرو ویڈیو کو لائک کرو اور نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ